کرونا کے خلاف ناکافی سہولیات چیف جسٹس وفاقی حکومت پر برہم سپریم کورٹ نے ڈاکٹر زفر مرزا کو بھی ہٹانے کا کہہ دیا چیف جسٹس قلزار احمد نے ریمارکس دیئے حکومتی بزرعہ کی پانچ کیا کر رہی ہے صرف میٹنگ میٹنگ کھیلنے اور دعبوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو سرینجر کر دے سپریم کورٹ میں کرونا وارس ازفد نوٹس کی سمات ہوئی جس میں عدالت نے حکومتی ٹیم اور اس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیئے کس جسٹس قلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ سمجھ نہیں آ رہی کس قسم کی ٹیم کرونا پر کام کر رہی ہے عالی حکومتی اغدداران پر سنجیدہ الزامات ہیں زفر مرزا کے سر تک شفاف ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ ماونین خصوصی کی پوری فوج ہے جن کے پاس وزراء کے اختیارات ہیں اور کئی کابینہ ارکان پر جرائم میں ملابس ہونے کے مبینہ الزامات ہیں وزیراعظم کی کابینہ غیر موثر ہو چکی ہے چارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کی ابزرویشن سے نقصان ہوگا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ریمارکس دینے میں بہت احتیاط پرت رہے ہیں عدالت کو حکومتی ٹیم نے صرف عداد و شمار بتائے اچارنی جنرل نے کہا کہ کوئی ملک کرونا سے لڑنے کے لیے پیش کی تیار نہیں تھا چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ قانون سازی کے حوالے سے حکومت کا کیا ارادہ ہے کیا ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پارلیمان قانون سازی کرے گا کئی ممالک ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کر چکے اچارنی جنرل نے کہا کہ سمادی فاصلے کے لیے عوام کو خود ذمہ داری لینا ہوگی عدالت نے ریمارکس نے کہا کہ ریاستی مشینری کو اجلاسوں کے علاوہ بھی کام کرنے ہوتے ہیں وزیراعظم کی کابینہ غیر محصر ہو سکی ہے معذرت کے ساتھ لیکن وزیراعظم نے خود کو الگ خلق رکھا ہوا ہے قانون ساز ادارے کام کیوں نہیں کر رہے پوری دنیا میں پارلیمنٹس کام کر رہی ہیں پاکستانی پارلیمنٹس کیا کر رہی ہے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے سب کچھ بند کر دیا گیا یہ نہیں سوچا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے